السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کچین ویس سنی رزا آج ایک ویڈیو میں دو دو ریسپی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی جو بچوں اور بڑوں کی سب سے فیورٹ ہوتی ہے تو میں آج ریشمی کباب والا پیزا آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت زبردست اور بہت ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ تو جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں نے ون کیجی چکن بانلیس منگ با لیا تھا اچھی طرح سے واش کر کے میں نے اسے گھر میں ہی چاپ کر لیا کیمیا بلکل آپ نے سوفٹ سا کیمہ ریڈی کرنے کہ اس طرح بلکل سوفٹ ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہاتھوں پہ چپ کے تو آپ کے کباب بہت زبردست ہو جائیں گے ریڈی میں نے فریش دودھ کی بلائی لی ہے گھر میں جو فریش دودھ پہ بلائی ہوتی وہ میں نے اتار لی تھی ٹو ٹیبل سپون یہ میرے پاس فریش دودھ کی بلائی ہے جو کہ آپ نے آپ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کریم سے یہ ہے کہ بہت زیادہ کبھی کباب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں سوفٹ ہونے کی وجہ سے ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے لسن کا پیسٹ لے لیا اور ایک بڑا پیاز میں نے لیا تھا جسے میں نے چوپر میں چاپ کر لیا اور اس میں میں نے پانچ سے چھ سبز مرچے ڈال کے اسے اور اس کا آپ نے ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کا اچھی طریقے سے پانی کو نکال دینا ہے پانی آپ نے بلکل بھی نہیں ڈالنا نہیں تو آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے تو بس اس کا پانی آپ نے ضرور نکال لینا ہے ایک عدد میں نے لیمن لے لیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے سبز دھنیا لیا ہے اور یہ ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے بلک پیپر پاوڈر لے لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک لے لیا ہے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور میری ویڈیو کو دیکھ کے پلیز لائک کیجئے گا آپ امید کرتے ہیں آپ کو بہت یہ میری ویڈیو پسند آئے گی بس ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس میں بہت کم چیزیں ڈالیں گے جی تو تقریباً جو تمام چیزیں میں اسی میں ایڈ کر دوں گی یہ آپ نے ساری چیزیں اسی میں ڈال کے بس اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کباب تو بہت ہی جلدی ریڈی ہونے والے ہیں انشاءاللہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے کباب کیسے بنے اس کا سب سے جو ایمپورٹنڈ جو ہوتا ہے مرحلہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو جتنا اچھے طریقے سے کیمے کو مکس کریں گے جتنے اچھے طریقے سے دس سے پندرہ منٹ تقریباً آپ اس کو مکس کریں تاکہ اس کے مسائلے جو بھی میں اس میں ڈالوں گے سب ایک جان ہو جائیں تو آپ کے کباب بہت اچھے بن جائیں گے جی تو اس میں تقریباً آپ ٹو ٹیبل سپن کوکنگ آئل بھی جو بھی گھر میں آپ یوز کرتے ہیں کوئی اچھا سا بس کوکنگ آئل ڈال دے اس سے یہ ہے کہ کباب بہت سوفٹ بند ہیں بہت اچھے بن جاتے ہیں تو آپ نے یہ اس میں دودھ کی بلائی ہو گئی اور کوکنگ آئل ہو گیا تو اس سے ریشمی کباب آپ کے بہت اچھے بن جائیں گے آپ کی مرضی پر ڈپینٹ کرتا ہے آپ جس سے مرضی کریں لیکن یہ ہے کہ ہاتھوں کی مدد سے اگر آپ کریں گے تو اس سے تو بہت ہی زبردست کباب کیونکہ اس میں جو بھی مسائلیں اور فریش دودھ کی بلائی ڈالی ہے کوکنگ آئل وہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو آپ کے کباب بہت اچھے ریڈی ہو جائیں گے جی تو میں اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیتی ہوں بلکل آپ نے اس طرح مکس کرنا ہے جیسے آٹھا گونتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے پان سے چھے منٹ کے لیے کافی رہے گا یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے ہونا چاہیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کباب کس طرح ریڈی ہوں گے یہ تو ہاتھوں پہ چھپک رہے ہیں جی تو کباب تمام ریڈی کر لی ہیں کچھ میں نے فیج میں رکھ دی ہیں کچھ یہ آپ کو دکھاتی ہوں فرائی کر کے آپ جتنا سوفٹ ہاتھ رکھیں گے کباب بنانے میں آپ کے کباب اتنے ہی اچھے بنیں گے کیونکہ آپ اگر سی کباب بنائیں یا دوسرے گولہ کباب بنائیں اس طریقے سے بھی میں نے سکھائے میں تو آپ نے یہ ریشمی کباب جو ہوتا ہے بلکل سوفٹ ہاتھ رکھتے ہیں اس کو دبا کے نہیں بناتے تو آپ کے کباب بہت اچھے ریڈی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کوکنگ آئل ضرور ہتیلی پہ لگا لیا کریں اس سے آپ کے کباب بہت اچھے ہوں گے اور فنگر کی اس طرح اسے شیپ بھی دے دیں اور بلکل لائٹ سا آئل دالیں اور فرائی کر لیں جی تو زبردست کباب تو ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر بھی آ گیا ہے بس آپ نے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا کم آئل یوز کی ہے تقریباً فور ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل یوز کی ہے تو اسی میں میرے کباب ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ تو آپ نے یہ ہے کہ آپ فریز بھی اسے کر سکتے ہیں اس کو کباب کو بلکل ہاف رائی کریں اور اس کو فریز کر دیں جب بھی کوئی گیسٹ آئے تو آپ تھوڑی دیر باہر نکال کے رکھ دیں اس کے بعد اس کو لائٹ سا آئل ڈال کے سٹیم دے دیں تو آپ کے کباب ایسے ہوں گے جیسے ابھی آپ نے فریش بنائیں بہت ہی اچھے ہیں بچوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہیں آپ گھر میں بچوں کو کچھ نہ کچھ بنا کے دیا کریں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی صفائی سے بنایا ہے یہ کباب تو تھنڈے ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بہت ہی زبردست کباب ریڈی ہوئے بلکل سوفٹ رشمی کباب ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ سے مزہ آ جائے گا آپ اس طریقے سے بھی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ فریز بھی کر سکتے ہیں پھر میں آپ کو کباب پیزے پہ بھی لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ آپ خود دیکھ سکے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سوفٹ ہو گئیں گی کباب بہت زبردست کباب بنے ویسے میرا تو دلچارہ ہے کھا لوں لیکن ابھی میں پیزے پہ کچھ لگاتی ہوں لگا کے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں جی تو میں نے ڈو تو پہلے سے ریڈی کر کے رکھ لی تھی تو اب میں اس پہ روز میری آرگنوں لگا دیتی تھوڑا تھوڑا سا بلکل چھٹکی تھی مدد سے آپ نے لگانا تھوڑا سا پھیلا لیں کیونکہ آپ میری پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے آپ کو یہ پیزے کی ڈو بنانے بھی سکھا دیئے اور پیزا ساؤس بھی بنانا سکھایا ہوئے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جی تو آپ اس طرح فوق کی مدد سے اس پہ نشان بھی ضرور لگایا کریں کیونکہ جو ائر ہوتی وہ نکل جاتی ہے آپ کے پیزا بہت اچھا بن جاتا ہے سوفٹ پیزا بنے گا تو آپ اس طریقے سے بس نشان لگا دیں اس پہ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اوپر کو کرنا ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد میں کیچپ لگا دیتی ہوں اس پہ پس کیچپ ہے جتنا آپ کی یہ اپشنل ہے کہ آپ اگر یوز کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے نہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا کیچپ بھی اس پہ لگا دیتی ہوں اس کے بعد پیزا ساؤس اس پہ آپ نے لگانا ہے وہ میں نے سکھایا ہوئے پہلے آپ کو تو میں نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا یہ تقریباً آپ ہفتہ ایک ہفتے کے لیے بھی فریج میں بنا کر رکھ سکتے ہیں کبھی آپ بریڈ پہ لگا کے کھائیں بہت ہی زبردست بہت ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے اور اس طرح سارے پھیلالیں آئیے آپ کی مرضی ویڈ بینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر اس سے پیزا ساؤس زیادہ لگانا چاہیں تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں کم کونٹیٹی میں اگر چاہیں تو کم میں کیار سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند دے تو آپ اس میں بلیک پیپر تھوڑی سے اور زیادہ ای آپ نے یہ پیزا بنانا ضرور ہے اور بنا کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا پیزا کیسا بنا ہے اب میں نے جو چیز تھی وہ قدو کش کر کے رکھ لی تھی تو میں چیز بھی اس پہ لگا دیتی ہوں اب جتنی چیز اس پہ لگائیں گے اتنا ہی پیزا مزے کا بنتا ہے جی تو اب اس پہ میں کباب لگا دیتی ہوں آپ کی مرضی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ زیادہ لگانا چاہیں تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ ابھی چھوٹا پیزا ہے تو اس پہ پھر میں تقریباً چار کباب لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد میں نے کٹنگ کر کے بھی کباب لگاؤں گی اس سے بھی بہت اچھا ہے ٹیسٹ بہت مزے کائے گا تو اب آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اگر زیادہ ویجیٹیبل یوز کرنا چاہتے ہیں اس پہ تو ویجیٹیبل بھی یوز کر س لیکن میں انین اور یہ ٹیمائٹر یہ بس اتنے سے بہت کم چیزیں یوز کروں گی اس پہ چیز آپ نے بس زیادہ اس پہ یوز کر نہیں ہے اور باقی چیزیں آپ کم کر سکتے ہیں رفلی چوب کر کے میں نے انین رکھی ہوئے تھے تو بس وہ اس پہ لگا دیتی ہوں بس تھوڑے سے لگا دیں آپ میں نے ٹیمائٹر بھی سلائسز میں کٹ کر رکھے ہوئے تھے تو بس وہ بھی لگا دی ہیں بس اس پہ بہت کم چیزیں یوز کرنے لگے ہوں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر فرض کہنے آپ کے گھر چیز نہیں ہے آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ پیزا کھائیں اور چیز بھی نہیں ہے گھر میں یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ کافی مسئلے خراب ہوئے ہیں تو آپ انڈے والا بھی بنا سکتے ہیں تین انڈے تقریباً لیں آپ اس کو پھینٹ کے اور اس پہ چیز کی جگہ وہ انڈے ڈال دیں آپ بس انڈے کے آپ نے لاسٹ پہ ڈالنے تو پھر آپ کا پیزا بہت اچھا ہو جائے گا اب دیکھیں ایک میں نے پتیلہ لیا جس میں میں نے لوہ کٹوری رکھ دی اس طریقے سے الٹی کر کے تو بس اس کے اوپر آپ نے پیزا رکھ دینا ہے یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ نمک بھی میں تو نمک نہیں یوز کرتی ہوں میں اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں اچھا بن جاتے ہیں تو آپ نے اس کو پری ہٹ ضرور کرنا ہے ٹونٹی منٹ کے لیے پہلے اس کے بعد آپ اس کو پینتالیس منٹ کے لیے بس رکھ دیں بہت ہی پیزا اچھا بن جائے گا پینتالیس منٹ میں جی تو زبردست دیکھیں پینتالیس منٹ گزر چکے ہیں تو میرا پیز پیزا تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست ریڈی ہو گیا ہے کلر بھی اچھا آگیا ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اون میں بناتے ہیں تو کلر آ جاتا ہے بہت زیادہ جب آپ پتیلے میں بنائے تو اتنا زیادہ کلر نہیں آتا ہے بس اتنا سا لائٹ سا رہتا ہے تو یہ دیکھیں بہت زبردست بن گیا ہے پیزا انشاءاللہ آپ بھی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کا پیزا کیسا بنائے تو ابھی تو بہت زیادہ گرم ہے لیکن ڈو تو کافی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو ابھی میں آپ کو کٹنگ بھی کر کے دکھاتی ہوں تو آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کتنا اچھا بنا ہے جی تو زبردست میرا پیزا تو تھنڈا بھی ہو چکا تو اب میں اس کو پہلے نائف لے کے اس کی مدد سے ہلکہ سا سائیڈوں سے اٹھا لیتی ہوں تاکہ اگر تھوڑا سا بھی اگر تھوڑا سا بھی اس پہ چپکا ہوا تو وہ اتر جائے تو پھر میں آپ کو نکال کے بھی دکھاتی ہوں پیزا بہت زبردست اس کی ڈو تو دیکھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے اب ٹیسٹ سے آپ کو چمچ لیں اور اسے بسر اٹھا دیں یہ پیزا پیزے کی ڈو بہت سافٹ ہے نہ زیادہ ہارڈ ہے نہ بہت زیادہ سافٹ ہے تو بہت ہی اچھی بنی ہے بچوں کو تو بہت ہی مزا آجاتا ہے کباب والا پیزا ریڈی ہو تو مزا ہی آجاتا ہے مجھے تو اسپیشلی مجھے بہت پسند ہے یہ سی کباب والا پیزا ہو گیا یا ریشمی کباب والا پیزا ہو گیا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کیسا پیزا بنا ہے جی تو میں نے کٹنگ بھی کر لیا ہے اوپر میں نے تھوڑا سا ٹماٹو کیچپ بھی ڈگا دیا ہے بہت ہی زبردست دیکھنے میں تو بہت اچھا آ رہا ہے بہت ہی مجھے تو بھوک لگ گئی ہے دیکھ کے آپ نے بھی یہ ٹرائی کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا پیزا کیسا بنا ہے دیکھیں بیک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائٹ سے کہ اس کا کلر کتنا اچھا آ گیا ہے جی تو زبردست میں نے پیزا تو میرا ریڈی ہو چکا ہے آپ نے بھی بنانا ہے اور مجھے ایک پچر ضرور سینڈ کیجئے گا کہ آپ کا پیزا کیسا بنا تھا اور آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بھی بہت پسند آئی ہوگی اوکے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور گھروں میں ہی رہیں گھروں میں ہر چیز بنائیں اوکے جی نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملتی ہوں آپ کو